ایک طرف کیندر سرکار اڑیسا کے لوگوں کے وکاس کے لیے جی جان سے جھٹی ہے تو دوسری طرف راج سرکار یہاں کے گریب یہاں کے کسان کے ساتھ گمراہ کرنے والی باتیں کر رہی ہیں اس کا سب سے جیمنتودارن ہے مہا ندی کے پانی کو لے کر کھڑا کیا گیا بیبار اڑیسا سرکار خود بیدان سبھا کے اندر یہ سوکار کر چکی ہے کہ مہا ندی کا آدھے سے زیادہ پانی بنگال کی کھاڑی میں ویرت بہ جاتا ہے جب کیندر سرکار دوارہ مہا ندی جل پر ویباد چھل جانوں کے لیے پریاست کیا گیا تو اڑیسا سرکار نے اس سے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیے خود ہمارے نتین گرگری جی نے بھی مکہ منتری جی کو چٹھی لکھ کر کہا کہ اسی بیباد کو سمائے بد طریقے سے سل جانے کے لیے کام کرتے ایک سٹیبونیل بنے رہے کا بھی پرستاؤ رکھا جو بھی ٹھکرا دیا گیا اتنے سال کے شاسن کے باوجود راج سرکار ایسی بیوستائیں بکشیت نہیں کر سکی کہ مہا ندی کا جل یہاں کے گریبوں کو یہاں کے کسانوں کو لا پہنچائے کھیتوں تک پانی پہنچائے اتنا ہی نہیں مہا ندی کے علاوہ اڑیسا میں جو پانچ ندی بہتی ہیں ان کے جل کا بھی اچیت استعمال اڑیسا کی راج سرکار نہیں کر پائی آج اڑیسا کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بیس سال پہلے شروع ہوا لووار اندرا سینچائی پروڈیک کیوں برسوں تک لٹکا رہا آخر کیوں ریٹی سینچائی پریوجنا اور رکورہ سینچائی پریوجنا لٹکتی پڑی ہے کیوں ان سینچائی پریوجناوں کو لٹکا کر ان کی لاغتراسی چار گنا پانچ گنا بڑھائی گئی ہے کیوں اڑیسا کے کسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے ساتھیوں اڑیسا کے کسان کی ستیتی کو بدلنے کے لیے اس کے کھیت تک پانی پہنچانے کا بڑا بڑا اب کیندر سرکار نے اٹھایا ہے ان مہتپن پریوجناوں کے علاوہ چار اور سینچائی پریوجناوں کو اگلے سال تک پورا کرنے کے لکش کے پر ہماری سرکار آج کام کر رہی ہے سیرکتان کا اگلے سرکتان کا